ایک بات اور بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ دنیا میں کہیں اللہ کا قدرت کے نظار دیکھیں تو پھر آپ کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے یعنی ان مقامات کو بھی اپنی عبادت کا گواہ کریں اپنی ذکر کا گواہ کریں نہ کہ اپنی گناہوں کا گواہ کریں جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھیں درود پاک پہیں ذکر و اسکار کریں آپ ذرا بتائیں جب اللہ کی دنیا اتنی خوبصورت ہے تو میرے رب کی جنت کیسی ہوگی ہمیں تو ان نظاروں کو یا ان مقامات کو دیکھ کر پھر یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی جنت کی تیاری کرنی چاہیے جنت کی تیاری کیسے ہوگی نمازیں پڑھ کے ہوگی اللہ کو راضی کرتے ہوگی حرام سے بچ کر ہوگی اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہمیں جنت میں بھی بلا حساب داخلہ نصیت ہوگا اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہمیں اس بات تک درس لیتا ہے کہ ہم جنت کی تیاری کریں جنت میں جانے والے عامال کریں انشاءاللہ اور مدوی چینل دیکھتے رہیں اور میں نے یہ سوچا کہ قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر ہمارا mindset کیا بننا چاہیے ہماری دلوں میں اللہ سے محبت بڑھنی چاہیے ہمارے دلوں میں جنت میں جانے کا شوق بڑھنا چاہیے اللہ کہیں کہ مذہب کرنے پر سلو علیہ حبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم طوب آلہ اللہ سلو علیہ حبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم مرحبا 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 السلام علیکم یا نور الہدا السلام علیکم یا نور الہدا السلام علیکم یا نور الہدا السلام علیکم یا نور الہدا